ہلو اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل زائکا اے دیلی میں میں آج بناوں گی آلو کی پکوڑی کی ریسپی اور یہ بہت ہی سمپل اینڈ بہت ڈلیشس پکوڑی بن کے تیار ہوں گی اور یہ بہت ہی زیادہ کرسپی آلو کی پکوڑی آج میں بنانے جا رہی ہوں تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آلو کی پکوڑی بنانا بہت ہی آسان ہوتا ہے اور یہ بہت ہی سمپل ریسپی ہے تو آلو کی پکوڑی کی ریسپی چلیے کرتے ہیں سٹارٹ آلو کی پکوڑی بنانے کے لیے میں نے آپ پہ آلو لیا اور یہ پانچ سے چھے آلو لیا جن کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور اچھے سے واش کر لیا ہے اور اب میں آپ پہ دو کٹی بھی پیاز ایڈ کر رہی ہوں اس میں پیاز جو ہے بہت ہی چیدہ اچھی لگتی ہے آپ چاہیں تو اسے ایڈ کر سکتے ہیں ادر وائز آپ اسے اسکپ کر سکتے ہیں یہ بالکل اپشنل ہے میں یہاں پہ آلو پیاز کی پکوڑی بنا رہی ہوں پیاز آپ یہاں پہ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اب میں اس کے لیے ایک بیٹر پرپیر کروں گی تو میں نے یہاں پہ دو کپ بیشن لیا ہے اور میں یہاں پہ نمک ایڈ کروں گی دیکھیں میں آپ پہ 1 ٹی سپون نمک ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون نمک دم پرفیکٹ رہے گا اور ہاف ٹی سپون میں آپ پہ چاٹ مسالہ پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون ہالدھی پاورڈر ہالدھی پاورڈر آپ پہ میں نے کلر کے لیے ایڈ کیا ہے اور چھے سے ساتھ میں آپ پہ ہری مرچی ایڈ کر رہی ہوں میں یہاں پہ ہری مرچیں ایڈ کروں گی میں لال مرچیں یہاں پہ نہیں ایڈ کروں گی آپ چاہتے ہیں کہ لال مرچ ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ہری مرچیں ایک دم اچھا سا فلیور ایڈ کر دیتی ہے پاورڈیوں میں اور میں یہاں پہ ایک دم فریش فریش دھنیا کے پتے لیے ہیں جن کو اچھے سے واش کر لیا ہے اور اب یہاں پہ کٹ کر کے ایڈ کر دیں گے اور میں نے بہت زیادہ دھنیا کے پتے نہیں لیے تھوڑے سے ہی لیے تو چلیے جلدی سے بیٹر تیار کر لیتے ہیں اور اب میں نے آپ پہ ایک گلاس بھر کے پانی لیا ہے پانی آپ کو ایک بار میں ہی سارا نہیں ایڈ کرنا ہے پہلے آپ اس کو مکس کرتے رہیں پہلے میں اس بیٹر کو اچھے سے مکس کروں گی اور اگر پانی کی ریکوائرمنٹس ہوگی تو پھر میں اس میں ایڈ کروں گی پانی کو اس کا جو ہمیں بیٹر پرپیر کرنا ہے اس کی جو کنسسٹینسی ہے وہ زیادہ نہیں زیادہ پتلا ہونا چاہیے نہیں زیادہ گھڑا ہونا چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم پرفیکٹ کنسسٹینسی والا میں نے یہاں پہ بیٹر تیار کیا ہے اور پھر سارے آلو کو اور پیاس کو میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور آلو اور پیاس کو اچھے سے کوٹ کر لیں گے بیسن میں اور آب اس کو مکس کر لے رہے ہیں آپ پہ اور ایک طرف میں نے آپ پہ آئیل بھی اچھے سے گھرم کرنے رکھ دیا ہے تو دیکھیں آئیل بھی اچھے سے گھرم ہو گیا ہے اب میں آپ پہ 1x1 کر کے کوٹ کیے ہوئے آلو کے ایڈ کروں گی اس میں آپ ایک بار میں کڑھائی میں اتنے ہی آلو ایڈ کریں جتنے وہ آرام سے پلٹ جائیں پکوڑی ہیں اب آپ بہت زیادہ آلو اس میں ایڈ کر دیں گے تو پکوڑی اچھے سے نہیں بن پائیں گی اچھے سے فرائی نہیں ہو پائیں گی اس لئے آپ ایک بار میں بہت زیادہ آلو نہ ایڈ کریں اور میں نے آپ ایک گیس کی فلیم کو ہائی کیا ہوا ہے ہائی فلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے ابھی اور اب یہ پکوڑیوں کو بلکل کر لینا ہے اس کو تو ہم اسے پلٹتے رہیں گے دو دو منٹ کے بعد اس کو پلٹتے رہنا ہے اور اب ہم اسے خوب کرسپی کر لینا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو پکوڑیوں کو کلر ہے بلکل چینج ہو گیا ہے اور آپ یہ دیکھنے میں بہت زیادہ کرسپی لگ رہی ہیں تو اب ہم پکوڑیوں کو نکال لیں گے ایک دم کرسپی کرسپی آلو کی پکوڑی بن کے تیار ہو گئی ہیں یہ بہت ہی سیمپل ریسپی ہے آپ اسے بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے گھر پر تو میں نے جتنے بھی پکوڑی ہیں سب کو نکال لیں گے یہاں پہ تو دیکھیں آلو کی پکوڑی بنانا بہت ہی آسان ہے اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی تو پلیز میرا چینل کو کبینٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور آپ اس ریسپیوں گھر پہ ضرور ٹرائی کریں تھینکیو سو مچ موسیقی